دو تین مسئلے ہمیں مہنگائی کے حوالے سے جو اس وقت مہنگائی نے آسمان چھوائے پچھلے ستر سالوں سے میرے خیال سے کشمیر میں جینگے میں اتنی مہنگائی کشمیر میں نے دیکھی اسی لئے ہم نے پریس کانفرنس کا اندکات کیا مقصد ہمارا یہی ہے یہاں کی سرکار کو ہم اویر کر سکے مہنگائی کے حوالے سے آپ دیکھیں ستر سال سے پہلی بار جو ڈزل کی ریٹ ہے اس وقت پچاسی روپے کے قریب پیٹرول کی ریٹ ہے اس وقت اسی روپے کے قریب میرے خیال سے ستر سالوں سے پہلی بار ہم نے یہ دیکھا جو ڈزل پیٹرول سے مہنگا ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں عالمی میڈیوم میں جو باو ہے اس وقت تیل کھاکی کے حوالے سے پانی سے سستہ ملتا ہے اس وقت تیل انٹرنیشن میڈیوم میں مگر بدقسمتی کی بات ہے یہاں کی سرکہ ریٹ کم کرنے کے بجائے دن بہ دن ریٹ بڑھاتی جاتی ہے ریٹ بڑھاتی جاتی ہے عام لوگ اس چیز سے پس رہے اس وقت آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی تنتیس ایک کا بہت بڑا کرفیو رہا کشمیر میں اس کے بعد کوئنڈ نائنٹین کا مسئلہ ہوا آرڈی یہاں پر فائنانشلی لوگ اس وقت ختم ہیں اس کے بعد یہ مہنگائی کا سنامی لانا مہنگائی کے حوالے سے اس سنامی سے دبانا مہنگائی کے حوالے سے میرے خیال سے یہ بہت جاتی ہے لوگوں کے ساتھ جب ڈزل مہنگا ہوتا ہے کیونکہ آرڈی کریج بھی مہنگا ہوتا ہے کریج جب مہنگا ہوتا ہے آرٹومیٹ کے لیے جو کھانے پینے کے حوالے سے جتنے بھی سامان ہیں جو ہم اپنے کچن میں استعمال کر رہے ہیں کریج کے حوالے سے ان سامانوں پر اثر پڑتا ہے ہمارے کچن پر اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہمارا میٹیڈل ہے کانسٹرکشن کے حوالے سے ہمارے ٹپر والے سٹون کرشل لاتے ٹپروں میں سینڈ لاتے ٹپروں میں انٹر لاتی ہے ٹپروں میں اس کیریج پر بھی اثر پڑا یہ میٹیڈل بھی ریج ہوا لہذا کر کے کشمیر اقنامک علائنس کی طرف سے مشورہ ہے یہاں کی سٹیٹ کی سرکار کو جس نے سولہ روپے کے قریب ڈیزل پہ ویٹ لگایا کم از کم چودہ روپے کے قریب پیٹرول پہ ویٹ لگایا میرے خیال سے ڈیزل میں کم از کم پندرہ روپے ویٹ ختم ہونا چاہے پیٹرول میں کم از کم دس روپے ویٹ ختم ہونا چاہے اگر یہ دس دن تک یہ پرائیز کنٹرول نہیں ہوئے گورنمنٹ نے اس پہ قدگن نہیں لگائی ایک عام شہری کے حصیت سے تمام ہم لوگ دس دن کے بعد سرکو پہ آئے گے پھر ہم خودی یہ پرائیز چک کرے گے پھر ہم خودی یہ مارکٹ میں ہم جائے گے پھر ہم سرکو پہ پیٹھے گے پھر اگر یہ دس دن تک یہ پرائیز کنٹرول نہیں ہوئے